اسلام علیکم دوستو آج کے ٹوپک میں ہمارے پاس جو جوپ آئی ہے وہ یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹکنالوجی مردار چلیئے اس میں دیکھتے ہیں کون کون سی جوپس آئی ہے اور ہم اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی ویب سیٹ ہے یہاں سے آپ نے اپلیکیشن فارم ڈانلوڈ کرنا ہے اور اسے فل کر کے اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے ایک سے لے کے تین سیریل نمبر تک یعنی کہ پہلے جو تین ہے اس کے لئے آپ نے دو سار پیجیمع کرانا ہے باقی جو چار سے نو تک ہے یعنی کہ نائن تک ہی ہے نائن تک ہے اس کے لئے آپ نے پنزہ سو روپے جمع کرانا ہے پنزہ سو روپے جمع جو ہے وہ بینک دیا گیا ہے بینک او خیبر میں جمع کروا دینا ہے اور یہ آپ کو اکانت نمبر بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی سینٹ کرنا ہے نیچے جوپس دی گئی ہیں کہ کون کونسی جوپس ہے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس انفرمیشن آفیسر ہے اٹھارویں سکیل کی فرس ڈیویجن ماسٹر ڈگری چاہیے اس میں جنرلزم یا انگلیش میں فائیف یئر ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا پھر سیکنڈ گراس ماسٹر ڈگری ہو ٹین یئر اس میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے ریلیٹیو فیلڈ میں یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس لیب انجینئر چاہیے ستار میں سکیل میں ٹیلی کمیونکیشن انجینئنگ چاہیے اور الیکٹریکل انجینئنگ چاہیے جس میں ہمارے پاس فرسٹ کلاس بیٹرین ڈگری چاہیے ریلیٹیو فیلڈ میں اور سی جی پی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو پینٹ پائیف ہونا چاہیے آوٹو فور میں نو تھرڈ ڈویجن ہونی چاہیے اکیڈمیک کیریر میں تو پھل اس پوسٹ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمنیسٹریٹیو آفیسر ہے ریگولر یہ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ڈیویجن ماسٹر ڈگری بزنس ایڈمنیسٹریٹر میں ایگری کلچر اکنومکس میں یا اکیویلنٹ کوالیفکیشن ہو اور فائیو یئر کا ساتھ اکسپیرنس بھی ہونا چاہیے یہاں پہ کمپیوٹر اپریٹر چاہیے چوتھے نمبر پہ سکسٹین سکیل ہے اس کا فرسٹ ڈیویجن بیچرڈ ڈگری چاہیے دو سال کی ان کمپیوٹر سینس یا انفرمیشن ٹکنالوجی میں پھر یہاں پہ اگر سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو اپشن ہے وہ ہے سیکنڈ کلاس بیچرڈ ڈگری دو سال کی ان ون ڈپلومہ جو ہے وہ کمپیوٹر سینس یا انفرمیشن ٹکنالوجی میں ہونا چاہیے اگر ہم یہاں پہ پانچویں نمبر پہ دیکھیں تو اسسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہے یہ بھی ریگولر ہے ایم بی اے فلانس ایم کام ایم بی 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 اے چار سال کا دو سال وید دو سال جو آپ کو اس میں ایکسپیریس بھی ہونا چاہیے پھر یہاں پہ ہمارے پاس گوڈ کمیونکیشن سکیل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کونسی چیز رکارڈ ہے اس کے لیے سینئر سپرویزر چاہیے ریگولر اس میں ڈی اے ای ہے فرسٹ ڈیویجن اور وید جو ہے آٹھ سال کا ایکسپیریس بھی ساتھ چاہیے اور جہاں پہ ڈی آئی اے اور پرفیکشن ان آٹو کیٹ بھی آپ کو آنے چاہیے تو پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نیٹورک اسسٹنٹ چاہیے ریگولر بار میں سکیل کی ہے بی ایس کیا ہونا چاہیے جانے کہ چار سال کا کمپیوٹر میں جو ہے وہ دگری ہونے چاہیے چار سال کی کمپیوٹر سوفٹر انجیننگ میں ہونے چاہیے یا انفرمیشن ٹکنالوجی میں فرسٹ ڈیویجن جو ہے ماسٹر دیگری ہونے چاہیے ان کمپیوٹر سائنس میں اور کمپیوٹر سسٹم انجیننگ میں یعنی کہ آپ کے پاس سولہ یئر ایڈوکیشن ہونے چاہیے کمپیوٹر سائنس میں تو پھر آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ آپ کا دو سال کا ایکسپیریس بھی ہونا چاہیے یہاں پہ اگر ہم نیچے آٹھویں نمبر پہ ہیں تو جونئر کلرک چاہیے جس میں میٹرک سیکنڈ ویجن یا اس کے ایکیویلنٹ کوئی بھی کوالیفکیشن ہونے چاہیے اور تیس الفاظ پر منٹ آپ کی ٹائپنگ ہونے چاہیے یہاں پہ صرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ فیمیل چاہیے اور نوے نمبر پہ یہاں پہ لیو اسسٹن چاہیے میکینیکل انجیننگ سیول انجیننگ اور الیکٹریکل انجیننگ یہاں پسیٹس دیر سکتے ہیں کہ کس طرح ڈوائٹ کی ہوئی ہیں ڈی اے ای ان ریلٹیف فیلڈ میں سیکنڈ ویجن میں پاس ہونا چاہیے اور یہاں پہ آپ کینڈڈ پروسیسنگ کمپیوٹر لیٹریچر ویل بی گیون پریفر یعنی کمپیوٹر کے بارے میں اگر تو جانتا ہوں تو اس کو پریفر کیا جائے گا اگر ہم اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کا دیکھیں تو آپ کو اوپر بتایا گیا تھا آپ نے فارم ڈونلوڈ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے دوزاریا پندرہ سو جمع کرنا ہے بینک ڈرافٹ اپنے سیڈ کے اکارڈنگ اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا لگانا ہے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹڈ آپ نے ایڈوکیشن کی کاپی لگانی ہے ڈیگریز سیٹکیٹ ٹرانسکیپ ڈی ایم سی اور ایکسپیرینس سیٹکیٹ سی این ای سی کی کاپی اور ریسینٹ آپ نے فوٹوگراف اور ڈریجنل فیسٹ سلپ بھی آپ نے ساتھ سینڈ کر دنی ہے پندرہ دن کے اندر اندر اڈوائٹائزمنٹ کے جو پندرہ دن ہے اس کے اندر اندر آپ نے یہ سینڈ کرنا ہے یہ دیا گیا ہے ADDRESS یہاں پہ یہ نیچے بھی دیا گیا ہے یہ بھی ہے آپ یہاں پہ اس کے ADDRESS پہ سینڈ کر سکتے ہیں چلئے ہم دیکھتے ہیں اس کی ویب سیٹ پہ جاتے کہ کہاں سے ہم اس کا فارم ڈونلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کی ویب سیٹ پہ آگئے ہیں یہ میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے کلک کر کے یہاں پہ جو اپلیکیشن فارم ہے یہ آپ یہاں پہ دونلوڈ کر سکتے ہیں دونلوڈ کر کے یہ ایڈ ہے یہ ایڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ کے تو آپ نے ساری انفرمیشن پر کے تو آپ نے یہاں سے اپلائی کر دینا ہے یہ تھے ہماری آج کی جوب جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی تھانکیو فر وچنگ اللہ موسیقی